بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ پنتسٹ کرے گا لنکس کے اوپر سی ایس ایس میں کس طرح سے لنکس ہم ایک ایٹر بھی میں بنا سکتے ہیں نیویگیشن کے اوپر اور ہم کچھ انیمیشنز دیکھیں گے کس طرح سے پرفارم کی جاتی ہیں اس میں سٹائلنگ آف لنک آجائے گا نیویگیشن باہر آجائے گی انیمیشن آجائے گی انیمیشن کو ریفائن کرنا آجائے گا اور پھر ہم داس پر کوڈ کا ایک ڈیمو دیکھیں گے سٹارٹ کرتے ہیں سٹائلنگ آف تا لنک سی ایس ایس آپ کو الاؤ کرتی کہ آپ کا جو نورمل انکر کا لنک تھا یعنی آپ کا جو ایچ ریفرنس تھا ہائپلک ریفرنس تھا آپ اس کو بیٹری میں سٹائلنگ کر سکتے ہیں لیٹس سے ہم یہاں پہ ایچ ٹی ایمل سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ایک ہائپلنگ بنایا اور اس نے وی وانٹڈ کے ایک ڈمی پیج جو ہے وہ پون ہو جائے دن ہم نے ایک اور ہائپلنگ بنایا ہم نے یہاں پہ تری ہائپلنگ دے دیئے اور ان میں ہم نے ڈیفرنٹ ٹیکس ٹال دیا ہوم کا فیکلٹی کا اباؤٹس کا جو ہے وہ نورمل جو ایک ہائپلنگ ہوتا ہے اس سے چینج کی جائے اس میں ہم نے دو طرح کی چیزوں کو کبر کرنا ہے لنک جو ہے وہ ملٹیپل ٹائپس کے ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک جو ایکٹیف لنک ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ایسا لنک جو کہ وزٹیڈ ہو ہمارے پاس ہم نے یہاں پہ ویلیوز ڈیفائن کرنی ہے کہ ہمارے پاس ایک وزٹیڈ لنک جو ہے کس طرح سے آئے اور ایک ایکٹیف لنک جو ہے کس طرح سے آئے سو ہم نے کہا کہ اور رائٹ گو انٹو دن لنک اور جو ہمارے پاس وزٹیڈ لنک ہے ان دونوں کو سیم پروپٹیز اسائن کر دیں وہ کیا ہیں کہ بیگرونڈ کلر جو ہے اس کو سلیٹ بیو کر دیں اور جو ٹیکسٹ کلر ہے وہ وائٹ آ جائے پیڈنگ ہم نے ڈیفائن کر دی ایکس اور وائے پہ تاکہ ہمارے جو ٹیکسٹ ہے وہ سینٹر میں تھوڑا سائے اور اس کا جو ایڈیا ہے وہ زیادہ کبر کریں ابھی جو پیڈنگ ہم نے اسائن کی ہے اس نے کیا کیا آپ کا جو ہائپر لنک تھا اس کے لیفٹ اور ٹاپ اور بارٹم پہ جو ہے وہ یعنی ایکس اور وائے ایکسز میں اس نے یہ اتنی ایڈیا جو ہے وہ ریزرف کر دیا ہے لنک کے لیے اس کی وجہ سے آپ کی جو اپیرنس ہمیں تھوڑی سے بڑی نظر آتی ہے بٹن کی شیپ کی وہ اس کی وجہ سے نظر آ رہی ہے اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں دین آپ کے پاس جو لنک ہے نورمل ایک سنگل لائن میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے نورمل ٹیکس کے سائز کا آپ کو وہی نظر آئے گا پیڈنگ ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کر دیا ہے اس نے اس کے لیفٹ کو چینج کرنا ہے ہم نے ٹیکس کے لائنمنٹ سینٹر کر دیا ہے امومن بٹن میں جو ٹیکسٹر پہ سینٹر ہوتا ہے اب ہم نے ایک اور جو کام کیا ہے وہی سیڈ کہ ٹیکسٹ ڈیکوریشن ہے اس کو نن کر دیں نورملی ہم دیکھنے کہ جو ہائپر لنک ہے اس کے نیچے ایک لائن ڈرو کی گئی ہوتی انڈرلائن کیا گیا ہوتا ہے ہائپر لنک اس چیز کو ایوائیڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم یہاں پہ ٹیکسٹ ڈیکوریشن کو جو ہے نن کر دیں تو آپ کے پاس سیمپل ٹیکسٹ لکھا ہوا نظر آئے گا وہ انڈرلائن فارم میں ہائپر لنک نظر نہیں آئے گا تو اس سے آپ کے پیانس جو ہے وہ اس طرح سے آپ چاہتے ہیں ویسے ہو سکتی ہے نیکسٹ جو پراپٹی ہم نے یوز کی ہے وہ ہم نے کہا جو ڈسپلی ہے اس کو ان لائن بلوک کر دیں اب ڈسپلی ان لائن بلوک مینز کہ آپ کے جو تمام لنکس ہیں وہ ان لائن اور ایک لائن میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ان لائن ڈسپلی نے جو ہے وہ اس میں جو پراپر قسم کی سپیسنگ ہے اس کو بھی ریزرو کیا ہے اور سارے کے سارے جو آپ کے پاس اگر بٹنز ہیں وہ آپ ان کو اس فارم میں دیما چاہ رہے ہیں ہوریزونٹل تو آپ جو ڈسپلی ہے وہ ان لائن کر دیتے ہیں نیکسٹ آ جاتے ہیں خورد کے اوپر یہ ہمارے بٹنز تو بن گئے اس طرح سے جب آپ یہ تمام انفرمیشن یہاں پہ ایسے ایڈ کر رہے ہیں تو کہ وہ تمام کلر بھی سائن ہو گیا پیڈنگ کی وجہ سے جو بٹن کا سائز آپ کو اس طرح سے نظر آ رہا ہے اس وجہ سے پیڈنگ کی وجہ سے نظر آ رہا ہے الائنمنٹ سے ٹیکسٹ جو ہے وہ سینٹر ہو گیا ہے ڈسپلی این جو ہے وہ چیزوں کو اس فرم میں آپ کو نظرات view کروا دیا ہے پھر ہم آ جاتے ہیں what will happen if a person hover on the button we might want to have different facts اگر بٹن پر hover کیا جائے تو شاید اس کے اوپر کوئی glory effect آ جائے اس سنرگیو میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بٹن کا color change ہو جائے color جو ہے وہ تیل ہو جائے اور ہمارے پاس ایک shadow آ جائے وہ ہم نے define کر دیا ہے gray color کا کہ اگر بٹن کے اوپر hover کیا جائے یہ active link ہو تو اس کے اوپر shadow جائے gray ہو جائے اس طرح سے اس کا color change ہو جائے so جب اس کو implement کریں گے ہم for the easiness ہم نے اس کا یہاں پر screenshot لے لیا ہے اس طرح سے اس بٹن کے اوپر mouse cursor جائے hover کیا ہے تو اس کا color یہ والا ہو گیا اور اس کا shadow آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ہمارے پاس option تھی کہ ہم padding اور decoration اور display کی کچھ properties کو properly set کر کے buttons کی appearance بنا سکتے ہیں جو کہ ہمارے actual میں buttons نہیں ہوتے بلکہ hyperlinks ہوتے ہیں پھر آجاتی یہ باری navigation bar کی navigation bar is again a type of hyperlinks اس کے اندر ہم نے کچھ properties set کی ہوتی ہیں اب وہ جو property set کرنی ہے navigation bar بنانے کے لیے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے پہلے بھی discuss کیا کہ we have to set the text decorations to none text decorations none کرتے ہیں تو ہمارے جو hyperlinks ہیں want align ان کی وانش ہو جاتی ہے and we want that then آپ کا جو main concept کیا ہے آپ نے hyperlink references دینے ہیں اور اس کو list میں دے دینا ہے اگر آپ list میں دے دیں گے تو وہ آپ کے پاس vertical جو menu ہے یا navigation bar ہے وہ بن جائے گا ٹھیک ہے display کو آپ block کر دیں گے اگر آپ نے اس کو vertical آپ جاتے ہیں اور display آپ inline کر دیں گے اگر آپ نے اس کو horizontal view کیوں کرنا ہے تو ہمارے scenario میں ہم vertical کی طرف جا رہے ہیں then ہم width set کر دیں گے elements کی normally اگر آپ block set کرتے ہیں property تو block آپ کے پورے page پہ جتنے پی اس کے جگہ ملتی ہے اتنا size لے گا width کے by default ٹھیک ہے لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا جو menu ہے خاص width کا ہو اتنا بڑا ہو یا اس سے زیادہ بڑا کرنا ہے تو اس کے accordingly آپ نے width define کر دی نہیں ہے then ہم نے ایک اور جو چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں optional active class ایڈ کر سکتے ہیں جو current hyperlink ہو جو active ہو کر رہے سو یہ اس طرح سے جو ہے آپ جب آپ active class ایڈ کرتے ہیں اس میں color sign کر دیتے ہیں تو جو ہے آپ کو by default active link ہے اس کو اس طرح سے differentiator کے show کر دے گا code پہ آتے ہیں navigation bar کے یہ آپ کے پاس code ہے ہم start کرتے ہیں html سے html میں پیراگراف لکھا heading ڈالنے کے بعد اس کے بعد ہم نے unordered list بنا دی ہے اب unordered list پہ ہم hyperlinks ڈال رہے ہیں یہاں پہ اور ہر hyperlink کو ہم نے class assign کی رہی ہے ہم نے کہا کہ جو class ہے active کر دیں اور hyperlink references کو home کر دیں اس hyperlink کو ہم نے اپنا first list item بنا لیا second list item ہم نے بنایا news کو اور اس کے اندر ہم نے hyperlink reference ایک assign کر دیا اب یہاں پہ آپ پہ پیج دینا ہے format جو آپ open کرنا چاہتے ہیں then ہمارے پاس آ گیا contact then ہمارے پاس آ گیا about یہ آپ نے one two three اور four contents add کر دی ہیں اپنی list کے اندر اس کے بعد آجاتے ہیں اس کی css میں what we have to do further unordered list اس کے اندر کچھ styling perform کرنی ہے list کا style ہے اس کا none کی کیونکہ اگر آپ none نہیں کرتے ہیں تو آپ bullets کے form میں نظر آرہی ہیں جو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ bullets کے form میں نظر آئیں ہم نے margin اور padding کی zero کر دی ہے اور جو width چاہتے تھے وہ set کے width 200 ہو جو کہ تھوڑا بڑا size دے رہی ہے اس کا اور پھر ہم نے اس کا background colored bit list کا define کر دیا ہے بھی color کوئی ہو سکتا ہے آپ اپنی requirement کی حساب سے پھر ہم نے کہ list item کے اندر جو ہمارے پاس anchor کے tags ہیں ان کی طرف آ جائیں اس کے اندر ہم نے اس کا display block کر دیا because we want go as a block اس کو treat کیا جائے بلوک اگر display کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ complete area ہے جس area کلک بن جاتا ہے صرف home کے اوپر لکھے جائیں گے text ہی home کلک نہیں ہوگا بلکی یہاں پہ کہیں پہ بھی آپ پر لے جائیں جو block area define کیا ہے تو اس کو as that home ہی لے گا اس کو یہ پورا area clickable بن جائے گا بلوک سے آپ نے color define کر دیا آپ نے padding define کر دی جس ہم لنک میں اس طرح ہو گیا اب ہم نے کہ active link ہے جس ہم نے بات کی تھی کہ active link ہم نے اس کو proper treat کر نا ایک special treatment دی نہیں ہے so ہم نے کہ active link is background color you see clean and again text color white weite put weite weite چاہیئے اگر اگر mouse cursor hover کریں اور وہ active link نہ ہو تو کیا ہو پھر ہم نے کہ اس کے اوپر آپ background color جو وہ دھوڑا dark color کر دیں وہ ہم ایک number assign کر دیا اس کو اور اس کا text color ہے وہ white ہو جائے so dark gray ya black stone میں آجے گا یہ number دے دے گا اس color then یہ ہمارا code complete ہوگیا so اب جب ہم اس code کو run کریں گے اس کے output جب ہم ان جگہوں پہ اس طرح سے mouse hover کر رہے ہوں گے تو ان کے color جو ہم نے یہاں پہ define کیا ہو گا اور جو by default ہمارا جو control جس جگہ پہ ہے وہاں پہ ہمارے پاس یہ والی formatting آجائے ٹھیک ہے اور by default ہم نے list کے anchor tags کی اور list کی itself جو formatting کی ہے وہ ان چیزوں سے نظر آ رہی ہے ہمیں so this is how we can make a vertical navigation bar اس کا بھی code demonstration بھی ہم دیکھتے ہیں next ہمارے پاس جو ایک اور option ہے we can have animations in css css animation آپ کھول آو کرتی ہے کہ آپ اس بھی element کو gradually change کر سکتے ہیں ایک style سے دوسرے style پہ move کر سکتے ہیں یا ایک state سے دوسرے state پہ move کر سکتے ہیں like آپ colors کی multiple variety define کر دیں and you ask the animation and key frames to start changing the frames of that element تو وہ there's no restriction to that except you need to add some key frames for the animation key frame key frame hold style element کھول element کا style hold کرے گا ایک specific time کے اوپر ٹھیک ہے ہمیں key frames define کرنے اور ہم نے بتانا ہے کہ certain key add a specific key frame what we have to do ٹھیک ہے اب ہمارے پاس multiple options key frame کو multiple angles multiple perspectives سے treat کر سکتے ہیں ہم وہ بھی دیکھتے ہیں اب یہ ہمارے پاس آگئی examples of animation let's have a look on the code ہم start کرتے ہیں اپنے html سے html میں ایک div بنایا اس میں text لکھ دیا animation example اس کے بعد ہم نے paragraph دیا اور that's it then اب ہمارے پاس div بنا ہے جس میں ہم نے text لکھ ہے اور اس کی نیچے paragraph ہے اب آج جاتے ہیں اوپر یہاں پہ ہمارے پاس آگئی property div کی note کہنے ہم چاہتے ہیں اس کو animate کرنا ہم نے اس width اور height define کر دی div کی ہم نے کہا اس background color جو red کر دیں so جو first background color div کا نظر آئے گا وہ ہم red نظر آئے گا پھر ہم animation add کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے کہا animation name compulsory لیتا ہے because ہم نے اس name key frames کو access کرنا ہوتا ہم نے animation name کچھ بھی define کر دیں یہاں پہ ایک variable کے طور پہ ہم نے یہاں پہ example define کر دیا اب ہم نے یہاں پہ بتا دیا کہ animation جو ہے وہ کتنے عرصے کے لیے چلتی رہے that is 10 seconds border radius آپ کرنا چاہیں تو آپ کر دیں اسے appearance آپ define نہیں کرتے تو size dip کا actual size آپ انہوں رہے کہ 210 اگر آپ پیڈنگ بھی define کر دیتے ہیں تو آپ 10 pixels شامل کے نظر آرہی ہوگی تو اس کے دیف کے size پر پڑے گا again it's an optional thing آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ نہ کریں text alignment کر دیا ہم کرنا ہے add the rate key frames اور اس کے بعد ہم نے نام دینا ہے اس key frame کا جو ہم نے animation میں یہاں پر given کیا تھا کہ یہ animation ہے اس key frames کو define کرنا ہے so یہ کیا ہوگا اس body کے انتر ہم بتا دیں گے we have to change the background color from پہلے ہم دیں گے from کی کی initial value کیا ہوگی اس کی اور پھر ہم define کر دیں گے کہ وہ کس طرف جائے یعنی کس value کو reach out کرے یعنی start کہاں سے کرے اور end کہاں پہ کرے ان کے درمیان جو transition ہوگی وہ ہمارے پاس different variations of colors ہوں گے اب یہ variations of colors ہیں یہ ہمیں animation کی form نظر آرہا ہے یہ ending transition تھی اس کے end ہو رہا تھا اور ہم نے اس time پہ لیا ہے since ہم جب screenshot لیتے ہیں تو ہمیں کسی instance پہ نظر آتا ہے تو آپ اس form میں نظر آرہی ہے ہم اس کا demo دیکھیں گے اس میں آپ colors ہوتے نظر آئیں گے then یہ ہمارا کوٹ کمپلیٹ ہو گیا اس پہ جو important practice ہم نے یاد رکھ نہیں ہے وہ key frames ہیں اور ایک animation کا name ہے جس کو ہم نے animation name assign کرنا اور future میں ہم نے key frames کے ساتھ اس کو use کرنا ہے ہم نے duration بھی assign کرنی ہے animation کی because without assigning the duration animation will not appear to have work کام work ہوتے بھی نظر نہیں آ رہے ہو so key frames میں کچھ اور چیز discuss کرتے ہیں key frames کو آپ اس طرح سے define کر سکتے ہیں کہ starting value key frame 0% value key frame اس میں یہ property ڈال دیں 25% پہ 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 اس color یہ والا جائے 50% پہ پہ 100% پہ 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 سکتے وہ values آپ یہاں پہ بھی ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں آپ کو animation میں اس طرح سے گریجلی چینج ہوتے بھی نظر آئیں گی تو ایک یہ perspective ہوئی ہے کہ آپ % کی فرم میں کی فریم کو ڈیفائن کر دیں یعنی کی طرف نہیں جانا تو آپ اس طرح سے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو animation میں بھی آپ multiple properties add کر سکتے ہیں ہم نے ہم سب سارا code وہ ہی ہے ہم نے یہاں پہ جا کے کچھ اور properties add کر دی ہیں یہ والی ہم نے کہا کہ جب آپ فونٹ size ہے initial size 1 1 ایم ہو اور جب ہم animation کی طرف جائیں کہاں تک بڑا ہو size وہ 3 ایم تک ہو جائے بڑا تو یہ بھی possibility ہے اس میں کیا ہوگا نہ صرف color change ہو رہا ہو بلکہ size 1 سے 3 ایم تک increase ہوتا ہمیں نظر آئے گا یہ بھی possibility ہے یہ ہماری اپنی imagination کے اوپر ہے ہماری اپنی requirement کے اوپر ہے کہ ہم کون کون کی properties animate کروا سکتے ہیں اور ہمیں کیا کروانی ہیں ہم روٹیٹ بھی کروا دیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ multiple properties بھی ایڈ کر دیں اب آتے ہیں code کی demonstration کی طرف یہ ہمارے پاس code آگیا ہے ہم نے start کرنا ہے navigation bar والے code سے سو اس میں اگر ہم html کے اندر چلے جائیں ہم نے کچھ hyperlinks بنائے تھے اس میں ایک home کا تھا news کا تھا contact کا تھا اور about کا تھا یہ کچھ hyperlinks بنائے تا اور ہم نے ان کو stylize کیا تھا اس form میں جا کے ان کی unordered list کو values assign کر دی list type margin 0 assign کر دیا تھا اور back on color in define کر دیا تھا then ہم نے کہا تھا یہ جو list items ہیں ان کو float کر دیں ان کا display change کر دیں decorations ہم نے none کر دی ہیں اور ہم نے یہ کہا کہ جب ہمارے پاس active hyperlink نہ ہو لیکن اس پہ mouse cursor hover کرے تو اس جائے اس کے accordingly change ہو جب ہمارے پاس active ہو اس background color ہم نے number assign کر دیا کہ آپ اس accordingly change کر دیں code run کرتے ہیں کہ ہمارے پاس view کے آرہ ہے اس form میں جو code کے example دیکھئے اس میں ہم نے horizontal navigation bar بنائی ہے اب اگر ہم یہ by default ہمارے پاس first link active link نظر آرہا اگر ہم mouse cursor hover کریں تو آپ دیکھ رہے اس color میں change ہو رہا ہے actual black color آرہ ہے gray سے اور یہ اس طرح سے آپ کو اس effect نظر آسکتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ colors جو define کر دیں گے یہ options ہیں اگر آپ display block کر دیں تو آپ کے پاس vertical بن جائے ہمارے پاس ایک اور example ہے بس میں animation کو دیکھ نا ہے ہم again start کرتے ہیں اپنے html code سے html کے اندر ہم نے div بنائیا اس نے animation example کے کچھ words لگ دی ہیں اور نیچے paragraph ڈال دیا ہے اب اگر اوپر آتے اس کی css میں css میں ہم نے dev کے ساتھ و جو dev بنائیا تھا اس میں اس کی vector height assign color initial red define کر دیا پھر ہم نے animation کا نام ڈال دیا ہم نے کہ اس کا نام example ہو گا animation duration ہم نے آیڈ کر دیا اس کا radius define کر دیا آپ کریں نہ کریں ہم نے اس کی padding assign کی size اور بڑا نظر آئے گا پھر تیکس alignment سید کر دی ہے کہ وہ center ہے اور تیکس a color جو white ہو اس کے بعد ہمیں key frames define کرنے کی فرم کرنے کے لیے اپنے example name کے animation دی تھی اسی کو لے کے آپ اس کو define پردر کریں گے کہ آپ you want to change the background color from red towards the view اب یہ color آپ کی مرضی کی ہو سکتے ہیں کچھ بھی یہاں پر define کرنے ریڈ بلیو ہونے لازمی نہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں so آپ نے from میں دیا اور to میں دیا وہ value جہاں تک آپ جانا چاہتے ہیں and then when you run this code یہ اس کے color اب red سے change ہو رہا ہے اور it will become blue so this is what an animation does اگر ہم اس کو دوبارہ refresh کرتے ہیں تو یہ red سے again purple ہوا then violet ہوا اور اس طرح سے پھر اب blue ہو گیا اور جب animation complete ہو جائے گیا تو یہ دوبارہ اپنے actual position پہ آ جائے گا ٹھیک ہے so this is how an animation can actually work so ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کے اندر multiple properties بھی define کر سکتے ہیں کہ ہم اس میں font size بھی define کر دیں so آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نہ صرف color change ہو رہے بلکہ اس کا size بھی increase ہوتا وہ نظر آ رہے ہم نے کیونکہ by default color ready رکھا رہا تو آپ کو first appearance نظر آ رہی ہے اس کی red نظر آ رہی ہے جب آپ refresh کرتے ہیں تو medium series سے start ہوتا ہے اور yellow پہ جا کے اپنے آپ size increase کر 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 رہ